ہم 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 صحیح ہے چوہدری نصار رابطے میں تھے اب چوہدری نصار کیا چاہتے تھے چوہدری نصار کو یہ پتا تھا کہ اگر نوازشی ریزائن کرتا ہے ٹھیک ہے تو نوازشی ایک بات میں ہی ہوں ہاں ایکجیکٹلی اب اس پر میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں ایک پہلے ماریہم نے خاچ ماری پہلے میں ایک لطیفہ سناتا ہوں اور اس کے بعد میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں ایک پیر گیا مریدوں کی گھر تو مریدوں نے کہا کہ پیر صاحب یہ ہماری بیٹی ہے مانشاللہ جوان ہے خوبصورت ہے پانچ وقت نمازی ہے تحجد گزار ہے کبھی اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے کبھی اس کی آواز باہر کسی نے سنی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ جو ساری اس کی لمبی خاصیتیں گرمائی انہوں نے انہوں نے کہا پیر صاحب اس کے اندر یہ جو جو خاصیتیں ہیں ہمیں کوئی ایسا رشتہ ڈونڈ دیں جس نہ لڑکے کے اندر بھی یہ خاصیتیں ہوتا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنے اس کے ساتھ پیر صاحب نے سننے کہ وہاں ذرا سیٹ شٹ کیا کوشو پیر صاحب نے کہا دیکھیں جو چیزیں آپ نے بتائیں ہیں نا یہ ساری چیزیں تو پھر مجھ میں ہی ہیں ٹھیک کیا بات ہے مطلب پیر صاحب مرید نہیں اچھا ہاں انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو مجھ میں ہی ہیں نا میں اسے شادی کر دو اس کی تو چودری نسار چودری نسار یہ سمجھتے سے کہ اگر نواز شیف ہٹے گا اس کے بعد پارٹی کے سیدھے تریج بندے کو بنایا جائے گا سمجھ گیا اور وہاں میں ہوں کیونکہ میری پودھر بھی یہاں اسی وجہ سے یہ دو تین دن پہلے کی خبر تھی کہ چودری نسار نے جانا تھا جمعیرات والی میٹنگ میں اور انہوں نے کٹی کٹا ایٹی کٹ انہوں کو کنسل کرنی پڑھیں گی مریم نے صاحب ہی خاشمارا ٹھیک ہے اس میں بھی میں آتا ہوں اس میں یہ کیا ہوا کہ چودری نسار کو یہ تھا کہ کیونکہ ایک اور اس کو کنیکٹ کریں ڈورٹ کنیکٹ کریں ہم امیر صاحب نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ یہ جو نون لیگ ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑی انقلابی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے جب نوازش انہائل ہوئے تو نوازش نون لیگ نے پیغام بھیجوایا فوج کو کیا بتائیں عمدی آدم کس کو بنائیں اچھا تو انہوں نے کہا جی آپ کی مردی ہے جس کو مردی بنائیں انہوں نے کہا نہیں جیسے آپ بتائیں کو آپ کو انہوں نے کہا یا جس کو مردی آپ بنائیں نون لیگ نے پیغام بھیجوایا کس نے نون لیگ آپ کس کو کہہ رہے ہیں شباز شریف نے بھی جاتا ہوگا نون لیگ ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں یہ ہم امیر صاحب کے کلپ میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا یہ میرا آپ سے وعد ہے میرے دوسرے موبائل میں تھا اس میں ہے نہیں میں دوسرے موبائل سے آپ کو نکال کے دکھاؤں گا یہ آپ نے مجھے یاد کنا نہیں کسی پرگرام میں سنوا بھی دیں گے ٹھیک ہے بلکل صحیح اب نون لیگ اگر یہی پیٹرن آپ ذہن میں رکھیں بلکل تو نون لیگ نے اگر اس سب نواز شیف ہٹتے ٹھیک اور نواز شیف کہتے بھی ہیں کہ مجھے ایک ایجنسی کے سبرا نے کہا کہ آپ چھٹی پر چلے جائیں ٹھیک ہے اگر نون لیگ اس سب فوج سے پوچھتی کہ آپ بتائیں کہ ہم کس کو بنائیں شباز شیف تو پنجاب میں تھے ہاں بلکل ایسی ہے وہ کہتے ہیں چودر نیسار کو بنائیں ٹھیک ہے پھر چودر نیسار کی اپنی چیز آپ دیکھیں چودر نیسار نے ہمیشہ ٹارگٹ کی sait نواز شی کو ٹارگٹ نہیں کیا نون لیگ اپنے کا ٹارگٹ نہیں کیا چودر نیسار کو لوگ سمجھے تھے کہ یہ نون لیگ کی مامنتے کرے گا چودر نیسار نے آج تک نون لیگ کے خلاف کوئی بات نہیں کی چودر نیسار ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ سے مائنس شریف ہوں گے تو میں ہی بیسٹ چوائس ہوں گا اظہاروں کی اب خاجہ آصف کیا ہے وہ چودری نصار کے اس لئے خلاف ہے ان کی واپسی پہ کہ ان کو واپس نون لیگ میں نہیں آنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اب جب آگے اقتدار آگے جانا ہے شباز شریف اگر جاتے ہیں پنجاب میں تو پھر ادھر تو میں ہی ہوں لیکن جو وہ مریم مریم جس نے اس وقت خاج ماری تھی جب وہ بلکل ان کے والے ڈسکوالیفائی ہوگئے اگر مریم باہر چلی جاتی ہے تو بے شک باہر چلی جاتی ہے نہیں سر میری بات نہیں یہ تیاست بڑا برہم کل ہوتا ہے جب یہاں شباز شریف بیٹھے ہوں گے اور ان کے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہوں گے پھر سارے اسی کے ساتھ ہوں گے سارے اسی کے ساتھ ہوں گے جس نے پھر اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کس کی بنیاد پر کون کراؤڈ پولر ہے سر جو مرضی و مریم کراؤڈ پولر ہوگی لیکن جب وہ مائنس ہو جائے گی بالکل جب مریم اور نواز شریف مائنس ہو جائیں گے اور نون لگ آئی شباز شریف کے ہاتھ میں جائے گی جہاں سے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی باہر بیٹھ کے لوگ چلاتے رہے ہیں پارٹی لیکن میری ایک بات سنے مریم اگر باہر جائیں گی نا تو میری پرسپشن ہے میری خبر نہیں ہے مریم اگر باہر جائیں گی تو اس کمیٹمنٹ پر جائیں گی کہ وہ باہر جا کے بھی اسی طرح خموش رہیں گی جیسے جاتی عمرہ میں بیٹھ کے خموش تھی سیاسی ایکٹیوٹی کی ان کو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ ایکٹیو ہو گئیں گے دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہو گیا نہیں مریم ابھی ایکٹیو نہیں ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نمبر تبدیل کار کی برسپ گروپس میں نہیں 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 میری میکیوں کے مسئلہ یہ ہے ابھی چودر نسار کی میں بتا تھا کہ انہوں نے جائننگ کا ری جائننگ کی جو ہے نا شموشی دوبارہ شموشی نہیں نہیں چودر نسار نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دو چودر نسار جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ شباشتی پر واپس آتے ہیں ٹیک آور کرتے ہیں تو چودر نساری کوشش ہوگی فوراں سے پہلے نون لگ میں آجائیں ٹھیک ٹھیک ہے نون لگ میں آجائیں اور پھر ان کو یہ بھی ہوگا کہ اگر شباشتی وفاق میں ایک تبدیلی کال کو آتی ہے اور شباشتی وفاق میں رہتے ہیں تو پھر پنجاب میں سینئر دینے تو پہلے نسار ہیں ایم پی ہیں وہ ٹھیک ہے وہ کہ انہوں نے حلف نہیں لیا مریم جو ہیں وہ ابھی انہوں نے ایک پیغام بھی جوایا ہے اپنے حامی آنکرز کو آج آپ نے عمر چیمہ کی خبر پڑی نہیں میں نے پڑی دی نیوز میں جو سٹوری انہوں نے کیا لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کبھی ہے ایک اور کسی کا نام تھا وہ ان کا ان تینوں میں سے تو ابھی اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ جو ہے نا وزیراعالہ کا دیکھیں بات یہ ہے چلیں یہ خبر کچھ سے بات پتہ چل جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ اگر پنجاب میں تبدیلی لے بھی آتی ہے اچھا اپنا وزیراعالہ لے بھی آتی ہے مجھے بتائیں کہ ان کے پاس بھی تو وہی ووٹ ہوں گے وہی ووٹ ہوں گے بلکل صحیح بات ہے ان کے پاس بھی تو وہی ووٹ ہوں گے تو امران خان میں نے پہلے بھی عدیل بڑائیس صاحب کے ایک جملہ کوٹ کیا تھا کہ امران خان کو حکومت کرنی آتی ہے یا نہ آتی ہے امران خان کرنی آتی ہے صحیح بات ہے تو امران خان اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں اور خاص طور پر اپنجاب میں بہت بڑی تعداد ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں تبدیلی وفاق میں یا پنجاب میں اس وقت آئے گی جب تبدیلی کے پیچھے پنڈی ہوگا ٹھیک ہے اور پنڈی نے جب تبدیلی اور کہہ رہے ہیں کہ پنڈی تو ہے ادھر سے اس طرح کمرفل کندھویان ان کی بنی ہوئی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر اتنے پھڑے پڑے ہوئے تبدیلی پنڈی تو ہے تبدیلی کے پیچھے ہونا یہ جنوبی پنجاب والے پریس کانفرنس کریں گے جنوبی پنجاب مہارز والے کہیں گے ہم امران خان کے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ کرے گا جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا گا اس نے بنایا نہیں ہے لہٰذا اللہ حافظ یہ تو یہ وہ جو ہے نا کہ تجھے اگر قبول تجھ کو کرنا ہے تیری شرطوں پر ہی قبول تو پتہ نہیں یہ سہولت مجھے سارا جہاں دیتا ہے وہ کہیں گے اگر امران خان نے اسی طرح ہمارے ذات کرنا تھا یہ تو سہولت ہمیں نون لنگ نے بھی دے رکھی تھی یہ ساری چیزیں تو ہم تو صوبے کے لیے آئے تھے اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں نون لنگ میں واپس ان کے ساتھ جا رہے ہیں سار جب ادھر سے ہوگا نا ایسے چیزیں ہوں گی لیکن ایسے ایسے ہوں گی نہیں ہونے کرنے کی کوشش ہوگی عمران خان بہت تاف ٹائم دے گا یہ جو آپ لوگ ہیں نا جو سبل سپریمیسی کے بڑے دعوے دار ہیں آپ لوگ بڑے آپ کے اندر کا جن کلابی ہے جو آپ لوگ مس وہ ہو گئے تھے کہ انکلابی ہے دچ گیا ہے لڑ گیا ہے مر جائے گا ٹینکوں کے آگے لیٹے گا سنے نا سنے تو صحیح نا لیکن اگر ان کو تو کے ساتھ کبھی کوئی لڑے گا نا پاکستان کی تاریخ میں وہ عمران خان ہوگا عمران خان لڑے گا عمران خان لڑے گا یہ آپ دیکھ رہی جیگا کہ عمران خان کیسے لڑے گا یہ تو خیر جو ہے نا نیسٹ ویڈیو میں بھی ہم ڈسکاس کریں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے عمران خان لڑے گا آپ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوگا کہ کوئی اگر لڑا ہے نا ان کے ساتھ تو عمران خان ہے تو پھر تو نقصان ہوگا نقصان ہوگا ظاہر ہے یار ایک ہاتھ ہوتی ہے نا ہر چیز کی ہر چیز کی ایک ہاتھ ہوتی ہے نا بھئی آپ ایسے دن ہی ہو سکتا دیکھیں آپ عمران خان کا بیانی یہ تھا کہ اتصاب نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے عمران خان کے ساتھ پہلے آپ نے مل کے کہا کہ سارے مشکل فیصلے کرو آپ نے بہت سارے بیانی نہیں نہیں عمران خان کو آپ نے کہا کہ سارے مشکل فیصلے لو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اور اس کے بعد اس کا جو سب سے فیورٹ جو چیز تھی جو اس کی پورے بیانی ہے جو اس کی پوری پارٹی کی حساس تھی جس تھا ٹھیک ہے وہ تھی نہیں چھوڑوں گا آپ نے سرکا کہ نباشر کو باہر جانے دوں ٹھیک ہے تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا اچھا ٹھیک ہے تو ایک اس میں بھی عمران خان نے آخری عزام تک کوشش کی آپ نے کچھ اور اداروں کا مینیج کر کے نباشر کو باہر بجوا دیا ٹھیک ہے اب آپ وہاں سے جو معاملات گھڑ بڑ ہوئے آپ نے اسے مشکل فیصلے کرائے اس نے وہ مشکل فیصلے لیا اس کے لیے کیا مسئلہ تھا وہ آپ پہ ہی آئی ایمیس کے پاس جاتا پریس کانفرنس قوم سے خداف کر کے کہتا وہ موقع تھا عمران خان کے پاس اگر عمران خان تقدیر کر کے کہتا نا کہ خزانہ خالی ہے آئی ایمیس کے پاس جا رہا ہوں تین سال مشکلیں یہ 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 قوم کو قربانی عزینی ہوں گی ملک کو مستقل طور پر آگے لے کے جانے کے لیے آج مہنگائی شنگائی ہوتے ہوئے بھی لوگ خاموشی سے گزارہ کر رہے ہوتے لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے عمران میری بات سنیں میری بات سنیں میں بتاتا ہوں ایک بات اور کرنے میں خان صاحب پہلے کہہ چکے تھے نا کہ تین مہینے میں وہ تو پہلے میری ایک بات میری ایک بات مکمل ہونے پھر اس کے بعد آپ کا میں سوال لے تھا لیکن عمران خان نے نیتمیتی کے ساتھ کوشش کی کہ مجھے آئیے میں کفاس ہی نہ آجانا پڑے بریزر اسلامی مالک سے بھی پیسے مل جائیں کچھ چیزیں کچھ اس سے ناتجر بکاری میں غلطیاں بھی ہوئیں جب اس کے ایک کونفیڈنس تھا اداروں کا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ مشکل فیصلے کریں اس نے مشکل فیصلے کیے اور انہوں نے مشکل فیصلے وہ اس کے گلے پڑ گئے اور جب وہ اس مشکلات سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو اینڈ ٹائم پہ آپ اسے ہٹ گئے سائٹ پہ ہو گئے میڈیا بھی چار دوڑا تاجے بھی چار دوڑے سرنتکار بھی چار دوڑے بیورک ریسی بھی ادارے بھی سارے اس کی طرف جھبٹ پڑے پارٹیگ اندر سے بھی اتحاضی بھی سابر شاکر جناب حسن نصار شاید مسعود اور حرون رشید ڈاکٹر دانش پتہ نہیں کون کون کس کس کا نام لوں یہ جو پورا خیر سے دس بارہ کا گروپ ہے جو پہلے کسی طریقے سے نے کمپین چلائی اب اُلٹ چل پڑے ہیں یہ کن کے بند ہیں بھائی نو کمنٹ حسن نصار صاحب کا میں کچھ نہیں کیا باقی نو کمنٹ باقی نو کمنٹ میں وہ ہی کہہ رہا ہوں سا دیکھیں جو اس طریقے سے سمجھے جاتے تھے وہ بھی یوں چل پڑے پوری ایسی ہوا چلیے اتحادی بھی وہ ادھر وہ ادھر اور کیوں لکھ کے ساتھ بھی دیکھیں جس مکنہ تیس کے گرد سارے کٹھے تھے ٹھیک ہے جب وہ مکنہ تیس ہی چھوم انتر ہو گیا ہے تو پھر آپ مانیں نا کہ وہ مکنہ تیس جو ہے پھر چھوم انتر ہو گیا ہے نا خان صاحب سے ادھر ادھر ہو گیا لیکن خان اس کے باوجود بھی کھڑا ہوئے خان اس کے باوجود بھی کھڑا ہوئے ایک بات تو ہے نا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشرہ بی بی صاحبہ خاتون اول نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ ڈٹ کے کھڑے رہو یہ میرے پاس اطلاع نہیں ہے جس نے بھی کہا ہے لیکن خان ڈٹ کے کھڑا ہوئے ڈٹ کے کھڑا ہے جو بھی ہے کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے بہت نوازش سوال ناستفیل